بہت ہی مشکل ہے میرے لیے سننا دیکھنے والوں کے لیے سننا آپ کے لیے بیان کرنا یہ وہ شہادتیں ہیں یہ وہ قربانیاں ہیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے کہ ایک جانب یزیدی فوج ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو حق پر کھڑے ہیں لیکن تعداد میں بہت کم ہے لیکن بڑی جگرے کے ساتھ وہ نکل رہے ہیں میدان جنگ میں آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک شہادت پیش کرتے جلے جا رہے ہیں اور وہ ظالم جب بھی سرطن سے جدا کرتے ہیں آل محمد میں سے کسی کا بھی تو فخر محسوس کر رہے ہیں جو دراصل ان ملونوں کے لیے لانت ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے وہ ظالم جن کا دل ایک لمحے کو نرم نہ ہو پایا جنہوں نے سوچا کہ یہ ظلم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں کن لوگوں پر توڑ رہے ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جن کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے امام حسین آلی مقام ان کا کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے جنت کے نوجوانوں کے سرطار ہیں اس دنیا میں مقام کرب و بلا پر ان پر کیا ظلموں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور آج بھی اس دنیا میں ایسے ہی لوگ موجود ہیں وہ تو جہنم واصل ہو چکے اور ابھی بھی جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں وہ بھی عبرت پکڑیں ورنہ ان کا انجام بھی ایسا ہی ہونے والا اور وہ تمام لوگ جو یزیدیت کے حق میں بات کرتے ہیں اور حق کو رد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے ورنہ وہ ملون اور جہنم واصل ہی ہونے والے ہیں اپنے احباب کو اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے چاہتے دیکھ رہے ہیں تنہ تنہا رہ گئے ہیں حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ نغور ایک ننہا بچہ ان کے قود میں ہے اور ظالم اس پر بھی تیر برسا دیتے ہیں اس کو کس نام سے یاد رکھا جائے یوم آشور انسانی تاریخ کا سیاہ ترین دن وہ دن جب حق کی خاطر لڑتے ہوئے آل محمد کا ایک ایک سپاہی شہادت حاصل کرتا گیا شہادت کا جامع نوش بھڑتا چلا گیا یہ وہ مقام آپ پہنچا ہے جہاں پر حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تنہ تنہا ہے ان کی گود میں ننے علی اسکر کو بھی شہید کر دیا گیا ان کے پر تیر برسائے گئے یزیدی قوم یزیدی فکر یزیدی فوج جو اس وقت میدان میں موجود تھی ان کے سینوں میں دل نہیں دھڑک رہے تھے ان کے سر پر نشہ سوار تھا رعونت فیرونیت یزیدیت ان کے سر چڑھ کر ناچ رہی تھی اور اب کربو بلا کے اس مقام پر ہمارے پیارے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے ہیں شہادت کا درجہ پا کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امر ہو گئے ان کے ساتھی رہتی دنیا تک یاد رہیں گے نا صرف مسلم تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں یوم اشور کو یوم سیح کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا حق کی فتح کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا ہماری کوشش رہی کہ ہم یہ تمام واقعات آپ کے سامنے رکھیں اور پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے کیا آپ حسینی ہیں یا آپ یزیدی ہیں ہم تو بڑے فخر سے آنکھوں میں آنسو سجائے دل میں اہل بیعت کی محبت اور عقیدت لیے یہی کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں حسین ہیں یزید تھا